ہو چکی ووٹ ہمارے ہیں مگر فارم فورٹی سیکس اور آج کانسولیڈیشن کا ریکوٹنگ کا فیصلہ اور پروسس شروع ہونے میں مکمل ناکام ہو چکے اس گرمیس رمضان کے مینے میں تمام حملہ بیٹھا ہوا ہے بیجلی وہاں پہ نہیں ہے پور کمپورڈ میں بیجلی ہے جس بیلڈنگ میں ہم بیٹھے ہیں وہاں بیجلی نہیں ہے اس کا کیا مطلب اس وقت میں تقریباً نو پارٹی پولیٹکل پارٹیز وہاں موجود ہے جبکہ پی ٹی آئی اور نون لگ نے اتیاد کر کے بائیکارٹ کی ہے اور پی ایس بی اور اینکیوں نے اتیاد کر کے بائیکارٹ کی باقی تمام جماعتیں موجود ہیں تو پھر کیا بات ہے جب الیکشن کے جللی الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کلیرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کا ریکانٹنگ کر لے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی شکست دیکھتے ہوئے بائیکارٹ کر لے تو آپ جو یہ پروسس ہے وہ روک لے تو میری آپ کے تحصے سے چیپ الیکشن کمیشنر صاحب سے درخواست ہے بس کرو بس کرو بس کرو بس کرو پہلے بھی زیادتی کی آپ نے آج بھی زیادتی کرے ہو یہ زیادتی آپ کو ڈسکا میں نظر نہیں آ رہی یہ زیادتی آپ کو خوشاب میں نظر نہیں آ رہی نون لگوالے جہاں یہ جیت رہے واہ واہ جہاں یہ ہار رہے ہار ان کا مقدر بن چکا ہے آپ دیکھ رہے جب ان کو پتا تھا کہ یہ سارا پروسس یہ سارا اگر شٹارٹ ہو جائے تو ریزلٹ ہمارے حق میں ہوگا اندر کون سی جماعتیں جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے ان جماعتوں کے نام تو بتائیں وہاں جو جو پیپرس پارٹی ہم ہیں اور تقریباً سات آزادوں میں دوران کے ساتھ ٹیل پی موجود ہے ٹیل پی کے پاتھ مسلم آلائنز موجود ہے مسلم لیگ جمجوں موجود ہے اور یہ سارے موجود ہے دیکھیں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ہمارا مقابلہ ٹیل پی کے ساتھ ٹیل پی دوسرے نمبر پہ تھی آخر وقت تک دوسرے نمبر پہ تھی ٹیل پی بیٹھی ہوئے اس پروسس کا جو نہیں سب بننے کے لیے گرمیوں بیٹھے مگر کیا بات ہے کہ الیکشن کمیشن جو نے جاملیداری کا مزارہ پہلی تاریخ ہو بھی کیا آج بھی کر رہا ہے بلکل جھوٹ بول رہے دیکھیں دیکھیں میرے بھائی فارم پارٹی سکھ ہے یہاں کوئی تعلق نہیں میں وکیل ہوں اور بہت ساری جائل وکیل ہندر بیٹھے ہوئے جس کو پتہ تک یہ چیز ہو رہا ہے جب ری کونٹنگ ہو گئے تو فارم فورٹی سوان فورٹی سیس کا پروسس ختم ہو گیا وہ ختم ہو گئے نئے طرقے سے کونٹنگ ہو گا نئے طرقے سے کانسولیڈیشن ہو گا یہ ان کو نہیں پتا اور خود مفتای سمائل صاحب کہہ رہے میں نے بہت ساری لوگوں سے پوچھا میں نے کہا بہت ساری جائلوں سے آپ نے پوچھا ہوگا آپ یہاں پہ سیل لگی ہوئے پراپر آپ مجھے بتاؤ کہ یہ پروسس سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا ہے تو سیل کیسے دیکھ لی ہونے سیل تو لگی ہوئے تمام میں آپ میڈیا کا میں درخواست کروں گے لکشن کمیشن سے کہ آ کے دیکھ لیں سیل لیکن جب ایک بانہ بنانا ہے اور اس اس استفاہ پارٹی نے اس سزایفتہ پارٹی نے جب یہ کرنا ہے میں کہنا ہے کہ آپ کے توسط سے اگر یہ اتنے بڑے وکیلے تو اپنی سزایفتہ قید کو پاکستان لیا ہے میں میں الیکشن کمیشن کا جو آڈر ہو چکا ہے میں اس آڈر کی عبے کرنی کے لیے بحیثتہ کانون کی تعلیم میں اس پہ پابند دو اور میں ابھی بھی شان تک بیٹھوں گا کہ آپ کو نو بجے کا ٹائم دی آج ابھی گیارہ بجے ہے آپ کیوں نہیں شٹارٹ کرے کیا اس آڈر میں یہ لکھا ہے کہ اگر مسلم نیگ نون بائی کارٹ کرے اپنے شکست کو دیکھیں تو آپ کریں ابھی تو دیکھیں پہلے بھی آپ سب میڈیا دوستوں کے سامنے جب رہا ڈائی بجے اور یہ یہ ملازم اعلیٰ شاید خاکان عباسی اور محمد زبیر جب ان کو پتا تھا گیارہ پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ ابھی باقی ہے تو انہیں میڈیا کے سامنے کہہ دیئے کہ دان لی ہوگی جبکہ کمیشن کے سامنے انہیں نے ایک جملہ ایک پولنگ سٹیشن کا نہیں بتا سکا جبکہ ہم نے بتا دیئے کہ پی سبی اور اینکیم نے جو دہشتگرد جماعتیں پہلے سے دہشتگردی کر رہی تھی اس دن بھی انہیں دہشتگردی کی اس دن بھی قبضہ کنک کوشش کی لیکن میں شکر گزار اور پولیس کا رینجرز کا جو بروقت آکے ان چیز کو انہیں نے رکا گیا سر آپ کے ساتھ اتحادی ہیں آپ جس کو بھی دہشتگرد کہہ رہے ہیں ایمکیم وہ تو آپ کے ساتھ سن میں اتحادی ہے دوسرا یہ بھائی ہے بھائی آپ کو نہیں پتا ہے آپ کو نہیں پتا ہوئی اتحادی ہے پہلی بات آپ جملہ سے کرے ہمارے اتحادی نہیں ہے وہ دیشتگرد جماعت ہے اور رہے گا دوسرا یہ بتا ہے کہ آپ دیکھیں خوش آپ کو لیاکت آپ کا سوال ہوگی ہے سب الیکشن کمیشن پہ تحفظات کا اظہار کریں آپ دی تحفظات کا اظہار کریں میں میں کمپلیٹ کی دیکھو جو ڈائریکشن ملے میں اس کے لئے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اٹھ جائے تو ہم ساری پروسس کو لات مارے نہیں پروسس کو پہلے بھی ابیوز کے انہیں نے پہلے تاریخ ہو جب کانسولیڈیشن کے بارے میں جب گیارہ بجے ٹائم دیئے یہ پانچ منٹ کم گیارہ پی اور چھے بجے تک ہمیں بڑھا کے رہے ہیں یہ کون سے کانون میں کہتا ہے یہ سٹی آورڈر کے اندزار کیوں کرے تھے چلو ہم نے مال لیے وہ پروسس کر دیئے ہم نے اسلامباد کا سارے کمیشن کے سامنے جبکہ سردار لطیب کو صاحب فاروق ناہیک ان کے سب کی جوال دلائل ہے وہ ان کا وکیل نہیں دے سکا بار بار کمیشن پوچھ رہا تھا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کون سا پولیس ٹیشن نہیں دے سکا آج کیا ہے آج تو آئے نا غیرت پکڑ لینا داندلی داندی کی بات کر رہا ہے آج اٹھیں گا سب کے سامنے ہو جائے دیکھیں میں چیز بتاؤں آپ ان کے ساری باتیں ہم مان نہیں سکتے ہیں جن کے سامنے باتیں ہیں کہ یہ اپنے یہ اپنے جو کمران ہیں ان کی کیسے جب سابق کوزرازم سابق گورنر سارا پولنگ کا پروسس انہیں نے پیون کے کرسی پہ بیٹھ کے اس کو انہیں نے دیکھا اس کے بعد کس بات کا ری پولنگ جب ری کونٹنگ انہیں نے کہا کہ فارم فارڈیفائی میں دس خط نہیں ہے تو فارم فارڈیفائی تو ختم کر دیئے الیکشن کمیشن نے اس آرڈر کے تحت نئے طرقے سے کونٹنگ ہوگا نئے طرقے سے پروسس ہوگا نئے طرقے سے ریزلٹ کمپائل ہوگا کیونکہ ہلکے کے ووٹرز کو بھی انتظار ہے کہ ان کی قسمت کا فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے اور آپ کی تو کامیابی کا معاملہ ہے اب کیا ہوگا آپ کیا آپشنز بچتے ہیں الیکشن کمیشن کے حکام آپ کو کیا بتا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے حکام صرف یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اوپر سے ادائیت لینے جائے تو میں نے اس سوال کیا کہ ادائیت تو آپ کے پاس آرڈر میں کوئی ایسے کوئی ڈائریکشن کنڈیشن تو ہی نہیں اگر کوئی ایک پارٹی بائیکارٹ کرے تو آپ روک لیں آپ نے کون سے قانون کے تحت انہیں نے روکا ہے دیکھیں ری پول کا درخواست نہیں یہ ری کانٹنگ کا ہے ری کانٹنگ کے سب تو چکے آج کی بات کرلو نا ان کے خواہش تو یہ کہ پورا پاکستان میں جو نا سب کچھ اس کے آدمی ہو نون لکھا لیکن میں پھر پوچھنا چاہ رہا ہوں میں پھر پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا میڈیا کے پریشر پر الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لکھ کی حمایت میں بھی ہو رہا ہے یہ لوگ سب غلط کر رہے ہیں آپ کے ساتھ الیکشن کمیشن پر بھی آپ کو تحفظات ہیں آپ وکیلوں کو بھی جاہل وکیل کہہ رہے ہیں آپ اپنی جیت کے لیے اتنے غصہ ہے اتنی جلدبازی میں ہے کہ آپ سب کو پورا کہہ رہے ہیں میں 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 بلکل اس کو نہیں کر رہا ہوں جس طرح آپ گول مٹھول کے بات کر رہے ہو اس طرح کوئی یہ میرے بات سونا بلکل آپ دوبارہ چلا دے آپ دوبارہ چلا دے بعد یہ ہے میں جب الیکشن کمیشن کا مجھے کتائی نظر آگئی تو میں نے آپ کے سامنے بینک کی ہے اب بھی مجھے نون لکھی ڈراما بازر نظر آئی ہے تو میں نے آپ کے سامنے لگے آرو کا پروسس میں جھوڑ بول رہا ہوں تو پروسس ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا تو میں تو آپ کے سامنے اقائق رکھ رہا ہوں اب اقائق سے اگر میں آپ کو اقائق نہیں بتاؤں اگر صبح میں نے ایک بات کی تھی اسی بات میں میں قائم ہوں کیونکہ پریشر میں فیصلہ کیے انہیں نے بلکل لیکن ہم نے اس کے باوجود فیصلہ مانا جب ہم نے فیصلہ مانا تو کیا بات ہے جب الیکشن کمیشن اپنی کمیشن کا فیصلہ نہیں مان رہا ہے اس کے لئے کیا کرتا ہے جب الیکشن کمیشن اپنی آرڈر کی وائلیشن کر رہا ہے اور گرمی بیاں میں بیٹھا کر رکھا ہے جب الیکشن کمیشن اپنی آرڈر کی وائلیشن مجھے غصہ نہیں آئے گا مجھے غصہ نہیں آگا میں نارز نہیں ہوں گا بہت شکریہ تینکہ شکریہ بہت شکریہ